ہیلو ایوریون تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ہائپر ایسیڈ ڈیٹی کے بارے میں اگر کسی پیشنٹ کو ہائپر ایسیڈ ڈیٹی ہو گئی ہے تو اس کا کیا انڈین ڈائٹ پلان ہونا چاہیے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے پیشنٹ کو کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے اور کیا ایسا کرنا چاہیے جس سے کی پیشنٹ کو روگ میں آرام ملے سب سے پہلے بات کریں تو کیا کھانا چاہیے بھوجن میں ہلکے اہار، دلیا، چاول، جونکہ ستو، ساوددانہ، سنگاڑا، موگ، پیٹھا، آدھی کھانا چاہیے مکھن، ملائی، گھی بھی لے سکتے ہیں فلوں میں کیلہ، پپیتہ، چیپو، آملہ، نیبو، انار، فالسہ، ناریل کا پانی کا کچھا فل یا اس کا پانی کھیرے کے ساتھ سیون کر سکتے ہیں سبجیوں میں بات کریں تو لوکی، توری، گازر، ککڑی، پیاز، مولی، شلگم، بطوہ، آدھی کا ساکھ کھانا چاہیے ہرہ دھنیاں بھی ادھک کھائیں تھنڈا دودھ ایک ایک کپ کی ماترہ میں دن میں تین سے چار بار لینا چاہیے صبح خالی پیٹھ دو گلاس پینا چاہیے آملے کا مربع ایک کپ دودھ کے ساتھ بھی بھوجن کے بعد صبح شام لینا چاہیے اب بات کرنے والے ہیں ہائپر ایسی ڈیٹی میں ہمیں کیا نہیں کھانا چاہیے بھوجن میں بھاری وے دیر سے پچھنے والے آہار کا سیون نہیں کھانا چاہیے نیا اناج، ریتو، ویرود، آہار، اڑت، گھی، تیل میں تلی چیزوں کا سیون نہ کھانا چاہیے مسازدار، چٹپٹے، ادھک نمک سے، یکت، اچار، چٹنی، ذہی، سہی، سرکہ، مچھلی، آدھی، ماس انڈا، ہری میٹ، میٹھائیاں، سوپ ڈرنگز، آدھی کا پریوک نہیں کرنا چاہیے روک بڑھانے والی چیزوں کا بھی نہیں کھانا چاہیے چائے، کافی، سراب، تماکو جیسی چیزوں کا بھی سیون نہیں کرنا چاہیے اس سے ایسی ڈیٹی بڑھتی ہے میتی، لیسن، مومفلی، تیل، کلتی، بھنڈی اور بیوی نہیں کھانی چاہیے ان سب چیزوں کا پریش کرنا چاہیے ہائپر ایسی ڈیٹی میں اب بات کرنے والے ہیں روگ نیوارا میں کچھ ساہیہ کپائے کے بارے میں پیشنٹ کو کیا کرنا چاہیے جیسے کی گستہ نہیں کرنا چاہیے زیادہ چنتہ نہیں کرنی چاہیے مانسکت تناب سے دور رہنا چاہیے سبح خالی پیٹ نیامیت روپ سے گھومنا چاہیے نالگیوں کی تیجنا کو ساندھ کرنے کے لیے سارے شریر کی روجانہ مالش کرنی چاہیے عمل پیت دوستوں کا سامن کرنے کے لیے ومن کرنا چاہیے ایسپرین کھالی پیٹ اس کا سیور نہیں کرنا چاہیے ادھک سمیے تک کھالی پیٹ نہیں رہنا چاہیے دیر رات تک زیادہ جگنا نہیں چاہیے آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر چینل پر نہیں تو چینل کو سسکرائب کریں نیچے کمن باکٹ میں لکھ کے بتائیں ہم اس ڈائیٹ سیریز میں کون کون سی بیماری کو انکلوڈ کر سکتی ہیں جس سے ہم نئی ویڈیو بنا پائیں